بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کی طرف میرمنٹ کرتے ہیں اور پجامے کی میرمنٹ کرتی ہوں وہ ہے تھری انچ جو ہے وہ میں نے نیچے سے فولڈ کرنا ہے فیبرک وہ میں نے چھوڑ دی ہے تھری انچ کو اس طریقے کے ساتھ کچھ ہم فولڈنگ کے لیے یہ فیبرک کو چھوڑ دیں گے اور اب لے لیں گے ہم پیسٹنگ پیپر اور پیسٹنگ پیپر کی جو ہے میں نے چھوڑائی کی میرمنٹ کر رہی ہوں ساڑھے چار انچ ہے جس کو ہم نے فولڈ کیا ہے لمبائی جو ہے وہ آٹھ انچ ہے اور اب میں نے جو ہے مارکر سے ایک کٹ ورک سا جو ہے وہ ڈراؤ کیا ہے اور اب اسی کو جو ہے وہ ہم شیپ میں کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے آئیں گے سیزر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اور سیزر کو کٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں یہ جی ہم نے ایک شیپ جو ہے تیار کر لی ہے پیسٹنگ پیپر کی جس کے سینٹر میں ہم نے ایک گول دائرہ بنایا ہے اور ایک پتی کو ڈراؤ کر دیا ہے اور اب میں نے دوسری تیسری اور پھر فور فائیو اسی طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے پتیوں کو ڈراؤ کر دینا ہے اب پتیوں کے جو سائیڈوں پر کونے ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ نے پھر سے پتیوں کو ڈراؤ کرنا ہے یہ میں موٹف جو ہے یہ ریڈی کر چکی ہوں فلاور کے ساتھ اب میں نے پانچے پر جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ انچ کی ایک پیسٹنگ پیپر کی پٹی جو ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ کر دیا اور اتنی لینی ہے جتنا ہمارا پانچہ ہے اور یہ والا جو موٹف ہے اس کے اوپر رکھنے کے بعد جو ہے ہم اس کو آئرن کے ساتھ پیسٹ کر دیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور ڈبل آپ نے پھر سے ایک پیسٹنگ پیپر کو لینا ہے اور ساتھ میں اس کی پتی کی شیپ جو ہے وہ کٹ کر لینی ہے اور اس پتی کو میں رکھوں گی اسی موٹف کی کناری پر اور اس کو جو ہے ہم نے ڈراؤ کرتے جانا ہے ایسے کہ ہمارے یہ کٹ ورک شیپ جو ہے یہ ریڈی ہوتی جائے گی ہم آ چکے ہیں مشین پر اور مشین پر جو ہے وہ ہم نے ڈبل تھریڈ کر لینا ہے ریشمی دھاغہ ہے میرے پاس وائٹ کلر کا جس کو میں نے پھرکی میں فل کر لینا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھرکی کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے پیج کو تھوڑا سا ڈبل کے پیج کو لوس کر لینا ہے پھر جو ہمارا دھاغہ فل ہوا ہے وہ ہم نے ڈبل کے اندر سیٹ کر لینی ہے پھرکی اور اس کو جو ہے بہت ایرام کے ساتھ دھاغے کو آپ یہ ڈبل کے اندر گزاریں اور دیکھیں کہ پھرکی ہماری گھوم رہی ہے اور اس کے اندر فٹ ہے تو پھر ہم نے مشین کے اندر فٹ کر دینی اور اب ایک سے دو سلائییں جو ہے وہ ہم لگا چکے ہیں اب دیسری سلائی جو ہے وہ ہم نے اس کے سینٹر میں ریڈی کریں گے جو ہم نے ڈیڑھ انچ کی پٹی لگائی تھی اور یہ ہماری سلائی جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو ہاف ہاف انچ کا مارجن دیتے ہوئے ہم نے سلائی کو لگانا ہے آپ نے اسی طریقے کے ساتھ سلائی کو لگاتے جانا ہے اور یہ ہماری ڈیڑییں جو ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گی یہ آپ کو دکھاتی چلوں تھوڑا سا سیدھا کر کے یہ ہماری ڈیڑییں جو ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہیں سب سے پہلے ہم نے بوٹم پر پانچے کے بوٹم پر یہ ڈیڑیوں کو ریڈی کیا ہے اور ہم آ جاتے ہیں موٹیف کی طرف اور یہ ہم کر رہے ہیں ایمبرائیڈری اور ایمبرائیڈری کرتے وقت سب سے پہلے جو ہم نے اپنی پتیوں کو ڈراؤ کیا تھا ان پتیوں کی کناریوں پر ہم نے اسی طریقے کے ساتھ سلائی کو لگانا ہے جیسے جیسے ہم نے پتیوں کو ڈراؤ کیا تھا یہ میں ڈراؤ کر چکی ہوں اب میں نے سینٹر کا جو موٹیف ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے پتی کو ڈراؤ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پتی کو ڈراؤ کر لینا ہے اور جیسے جیسے ہماری پتییں ڈراؤ ہوں گی ویسے ویسے ہی ہمارا یہ موٹیف ریڈی ہوگا اور یہ میں آپ کو ایمبرائیڈری کرنی بتا رہی ہوں موٹیف کے اوپر اور اسی طریقے کے ساتھ کچھ ہمارا ابھی ہم نے موٹیف کو ریڈی کر لینا ہے بہت ایزی آسان طریقہ ہے جو آپ سے خیر کر رہی ہوں آج میں تو یہ ہمارا موٹیف جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور سینٹر کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک پرس جو تھے میرے پاس وہ میں نے اس کے اندر فٹ کر دیئے ہیں اور یہ خوبصورت سا ہمارا جو آج کا تھا ایمبرائیڈری موٹیف یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے جازتین اللہ حافظ